مطرم سوائنگ پروگرام رو برو میں آج ہم نے فرس سے دعوت دی ہے چونی لارتھاکور جی کو یہ چیئرمین ہے سرف شکتی سیوہ سنستہ مچے لیاترہ منیجمنٹ اس کے علاوہ یہ ایک سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں سماجی کارکن ہیں سماجی کام کرتے ہیں چونی لارتھاکور جی ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں دنیا باد سنائیے کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں سہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کتنی عمر ہے سکتی میری عمر سنٹی نائن چل رہی ہے آپ تو ٹونٹی نائن لگ رہے ہیں یہ تو اس پرمیشور کا دنیا باد کرتا ہوں کیوں میں ایسا ہوں راز کیا ہے ویسے آپ کی سہت کا راز تو اصل میں میں جو سمجھتا ہوں جو مجھے میرے گروہ نے بتایا ہے یہ تو میرے پیچھلے جنم کی کرم ہے اور ایسے بھی میں صبح اٹھ کر چار بجے ایکسائز کرتا ہوں پرمیشور کا نام لیتا ہوں اور میں کبھی دل میں یہ نہیں سوچتا ہوں کسی کا برانی سوچتا ہوں کسی لگی برانی سوچتا ہوں نہ برانا کرتا ہوں پریکٹکلی تو یہ اس کا راز ہے میری کوشش ہوتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں ہیں سب کا بھ اور جہاں تک میرے سے ہو سکتا ہے میں سب جو میں کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کی میں سب کی جو بھی مدد میں کر سکتا ہوں کروں چاہے وہ کاملی طور پر ہو یا فیڈیکلی ہو یا فائننشلی ہو میں کوشش کرتا ہوں اچھا خوراک کیا ہے آپ کی میں سمپل کھانا کھاتا ہوں دن میں کتنے تائم کھانا کھاتے ہیں تین بار چلیے اب آگے بڑھتے ہیں آپ مچیل یاترہ جو منجمنٹ ہے سرو شکتی سیوک سنستہ کے چیئرمین بھی ہیں آپ پچھلے سال بھی یاترہ نہیں ہوئی اس سال بھی نہیں ہوئی اس کے پچھلے سال دوہزار انیس میں نہیں ہوئی اور دوہزار اکیس میں بھی نہیں ہوگی اس سال بھی نہیں ہوگی چند دن پہلے ہم لیپٹون گورنر صاحب سے ملے ان نے صاف انکار کر دیا کہ کرونا کے وجہ سے ہم یہاں پر یہ یاترہ نہیں چلا سکتے چونکہ یہ یاترہ میں الگ الگ ملکوں سے الگ الگ ڈسٹرکوں سے اور پورے ہندوستان سے کہیں سے بھی لوگ آئیں گے اور ہمارے جو جمع کشمیر کے لوگ ہیں چونکہ یہاں کرونا کا بہت کنٹرول ہے یہاں وہ انوال ہو جائیں گے اس لئے ہم یہ یاترہ نہیں چلائیں گے جیسے کہ امرناف کی یاترہ بھی نہیں چلے گی اور ہماری جبنے بھی دوسری یاترہ ہیں ان کو کسی کچھ لوانے کی آزاز نہیں دی گئے ہمیں اپنے طرف سے پورا پربند کر رکھا تھا ہمارے جو لنگر تھے وہ بھی تیار تھے ہم خود تیار تھے کام کرنے کے لیے صرف اب کیا آیا ہے کہ اٹھارہ آگاست کو جمعوں سے چھڑی آئی گی چھڑی کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک ترشول ہوتا ہے جو اس مچے لیاترہ کا ترشول ہوتا ہے جیسے کہ امرناف کی بھی چھڑی جاتی ہے ویسے ہی ہماری ایک چھڑی آئے گی جس میں دس بارہ بھی ہکل ہوں گے جو خاص ہمارے لوگ ہیں جو ان کو لے کے ہم مچے لیاترہ پہنچیں گے اور اتن ترشول جو آئے اس مچے لیاترہ میں بائیس اگست کو وہ ہم پر پہنچے گا پھر دو دن کے بعد اس ترشول کو واپس لائیں گے ہم اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے چاہے وہ دو سو تین سو ہوں گے ان کا پربند ہم کریں گے خود اچھا تو عام جنتہ کو اجازت نہیں ہے عام جنتہ کو افشلی اگاز نہیں ہے لیکن جو انفشلی کچھ لوگ جاتے ہیں اچھا تو وہ ان کا وہ خود اپنا کھانے کا پربند کرتے ہیں وہاں پر ہماری وہاں پر کنٹین بھی ہے اور کنٹین میں وہ پیسے دے کر ان کا وہ اپنا لانچ دینر کرتے ہیں اگر یہ آفرہ چلتی تو ہمارے پھرے میں لنگر ہوتے جمعوں سے لے کر مچے لیاترہ تک اچھا تو وہاں پر سڑک کا کام بھی چل رہا تھا وہ کام پہنچا سڑک کا کام کنڈیل تک پہنچ گیا ہے کنڈیل سنٹر ہے مچے لے گلابگر کے بیج میں چودرہ پندرہ کلومیٹر سڑک نکل گئے اور آدھی ابھی بکایا ہے اور کام آج کل چل رہا ہے تو کب تک یہ سڑک تیار ہو جائے گی تین چار سال لگیں گے ابھی گلابگر کے آگے مچے لے بیج میں جنگل جو ہے نا وہ جہاں جہاں سے روڈ نکل تھی وہ راستے میں سارے دیودار کاٹ دیئے تو اب سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ چشوتی اور کنڈیل کے بیچ میں ایک انہیں پاری کاٹنی ہے تو وہ بہت مشکل کام ہے وہ ہی کاٹیں گے تو آگے پھر جنگل میں لے جانی ہے جنگل میں لے جانا آسان ہوتا لیکن چٹان کو کاٹنا بہت مشکل کام ہے پہلے تو بڑا مشکل تھا لیکن اب چونکہ مارڈن ٹیکنالوجی ہے جے سی بھی وگرہ یہ ہے ان سے وہ کاٹتے ہیں تو جلدی ہو سکتا ہے ایسا کوئی امید نہیں تھی پہلے کی جو روٹ انہوں نے ابھی چونہ ہے وہ روٹ اگر پہلے چونتے تو روڈ نہیں نکلتی مطلب دو تین سال کے عرصہ میں سب سے بلکل تیار ہو جائے گی لوگ کو پیدل چلنا نہیں پڑے گا نہیں پیدل نہیں چلنا پڑے گا پھر بھی وہ ڈائریک جموں سے مچے لے جا سکتے گلاب گرڈ کسٹوار ڈھکنا ہوگا پھر گلاب گرڈ ہمارا بیس کیمپے وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا یاتری بہون تین تھوزن سو کے ایک فٹ میں بنایا ہے جس کے چالیس کمرے ہیں آٹھال ہیں اٹھارہ دکانے ہیں اور پانچ منزل بنایا ہے اور دنیا کی سب سے اچھی خوبصورت بلڈنگ بڑی ہے دنیا کی میں کہہ رہا ہوں سب سے سستی بڑی ہے ابھی تک اس میں تقریباً ساڑھے چھے کروڑ روپیہ ہی لگا ہے کیونکہ ہم نے خود اپنی سپریزن میں اس کو بنایا ہے جس میں کسی کو ہم نے کوئی پرافت کوئی مل گئی ہے کرپشن وغیرہ اس میں نہیں ہوئی ہے جس کی تحقیقات ہائی کورٹ کے دوارہ ایک سٹ بٹھائی گئی اس نے کی انہوں نے بھی اپنی طرف سے اندازہ لگایا ہے کہ وہاں پر کوئی کرپشن وغیرہ نہیں ہوئی ہے کوئی ہرہ پھیری نہیں ہوئی ہے اور وہ ابھی کوئی دھائی کلوڑ روپیہ اور لگے گا جو کہ ابھی اسٹی میٹ بنایا دو کلوڑ پارٹی نائن لاکھ کا اتنا روپیہ ابھی ہم کو جلدی ملنے والا ہے ہمارے جو آج کے دلیزن کمیشنر ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے ہائیٹ ہوئے ہیں وہ بڑے انٹریسٹڈ ہیں اور وہ جلدی ہائی کورٹ سے پرمیشن لے کے وہ اس بلڈنگ کو پورا کریں گے آپ ویسے چکر لگاتے ہوں گے جی ابھی کچھ دن پہلے میں وہاں تک گیا پورا چکر لگایا پورا سارا انظام دیکھا جہاں وہ روڈ وغیرہ خراب تھی ہم نے ڈیب ڈی کمیشنر صاحب سے کہا ایل ڈیم سے کہا وہ سارا کچھ انہوں نے اپنے طرف سے اس کا پورا پربند کیا ہے اور کسٹوار کی ایڈنیسٹریشن نے وہ پوری یاترہ کی پوری تیاری کر دی تھی اور جب ہم نے جلائی کے پہلے افتے میں میٹنگ کی تھی تو انہوں نے اپنی طرف سے پی ڈیوڈی سے وہ روڈ جہاں بھی ہو تھی جہاں ملکہ پیزل چلتے ہیں اس روڈ کو بھی ٹھیک کیا جہاں جاں وہ پسی کی وجہ سے یا جب بھیڑ بکے ہیں اس راستے چلتی ہیں تو راستے میں پتھر آ جاتے ہیں تو پتھر اٹھائے تھے بلکہ صاف کر دیئے روڈ چلی یہی تھا کہ آج ایک افتے پہلے ہمیں یہ پتھلگا کی یاترہ نہیں چلے گی چلے یہ تو ہوئی باتیں مچھل یاترہ کی اب بات کرتے ہیں کہ آپ سماجی کارکن بھی ہیں سماج کی ولاہی کے لئے کام کرتے ہیں تھوڑا سا ہم سے شیئر کیجئے ہمارے لسنرس کو بتائیے کہ آپ کس طرح کے سماجی کام کرتے ہیں اس سے پہلے ساری عمر جو میں نے جتنے بھی یہ یاترہیں ہیں دسٹرکٹ رامن دسٹرکٹ دوڑا دسٹرکٹ کسوار جس کو پہلے ایک ہی دسٹرکٹ تھا ایرسٹوائل ڈوڑا تو جتنے بھی یہاں پر مندر ہے جہاں جہاں بڑے مشہور مندر تھے وہاں میں نے یاترہیں چلائی جیسے کی شروہ دہار جو رامن کے اوپر ہے اور پگل اور دیسہ کے بیج میں اوپر دہار پر ہے وہاں پر ہم نے مورتی امریک اور پھر وہاں پر یاترہ جانے لگی چار پانچ یاترہیں جاتی تھی دیسہ کی یاترہ راجگر سے یاترہ جاتی تھی پگل سے یاترہ جاتی تھی پھر لودر گنگا وہ کسی زمانے میں بہت زیادہ یاترہ جاتی پھر کچھ لوگ بھول گئے پھر دوبارہ شروع ہوئی اس میں بھی ہم نے راستے بڑھائے کتھن راستے تھے ان کو جو ہمارا بیڈیو صاحب کے دورہ وہ جو روڈ اس کو کنسٹرٹ کیا وہاں بھی یاترہ جاتی ہے آج بھی وہاں پر چھڑی گئی ہے آج وہ ٹھینکھلی اور ملان کے بیچ میں چھو رہی ہے اس میں ڈیوٹی ہیں وہ ترخور لے کے لودر گنگا پہنچیں گے اتنی ان کو عزاز تھے اس سے زیادہ ڈیوٹی لینے کی عزاز نہیں ملی انہیں تو اس کے علاوہ چونڈا دیوی آتا ہے گلب دہار کی آتا ہے ان سب کو میں نے چلایا بیچ میں میں نے بہت سے مندر بنایا جیسے پریمنا کر کے پار ہے کہ میں نے مندر بنایا ہے جس میں چار پانچ مورسییں دیئے ہیں پھر کاننی جو شرطل دیوی کے بیس نیچے ہے کاننی تھاٹری سے تین کلومیٹر آگے وہاں بھی ہم نے ایک مندر بنایا جس میں بارہ مورسیاں لگائی ہیں میں نے اس طرح سے گواری بلیس وہاں بھی سب لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں مندر ہونا چاہیے تھے وہاں پر میں نے چودہ مورسیاں دی اور اس جگہ پر بھی ایک بہت خوبصورت مندر بنایا ہے تو ایسے ایسے میں نے بہت سے مندر بنایا ہے میں نے امریکا میں بھی جا کے مورسیاں دی لوگیانہ میں دی جہزیر گوڑلی میں دی جہاں جہاں بھی جس کو بھی ضرورت تھی میں نے وہ مورسیاں دی اور جو سماج سیوہ کی کام آپ کرتے ہیں سماج سیوہ شروع شروع میں اب تو وہ کام بند ہو گیا شروع شروع میں ایسا تھا کہ جب گورنمنٹ نے یہ ایکٹ بنایا کہ ویدوہ عورتوں کو ڈائیورس عورتوں کو جو اولڈ ایڈ کو پنسن ملے گی تقریباً ہنڈر پرسنٹ جو ڈوڑا میں تھے اور میں نے وہ ان کے لیے فارم بھرے ان کو بنا کے دی ان کے پنسن لوگ آئی یہ میں کام کرتا تھا لیکن آج گل وہ بند ہو گیا ہے کیونکہ تقریباً سب لوگ پنسن ان کو ملتی ہے اس وقت تین سو روپے ملتی تھی اب ایک ہزار سے زیادہ لوگ جو بڑے لوگ ہیں یا ویدوہ عورتیں ان کو پنسن ملتی ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں چونکہ آپ وکیل بھی ہیں جی میں پروپیشنلی ایڈوکیٹ ہوں اور اس میں بھی چاہے کہ میں بہت کم لوگوں سے پیس لیتا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر لیتا ہوں اور میں نے اپنے اس ڈوڑا کے کوڈ میں کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس پینسیں نہیں ہوگا جو گریب ہوگا وہ میرے پاس آسکتا اس کو میں پری میں کام کروں گا ایسے میں نے بہت سے کیس لیے جو جنہوں کے پاس پینسیں نہیں ہوتا میں پری میں کرتا ہوں آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے اور اس عمر میں بھی آپ ایکٹیو ہیں بلکل ایکٹیو ہوں میں اپنا آپ کو بڑھا نہیں سمجھتا ہوں میں گلاب کار سے چھ سات گھنٹے میں مجیل جاتا ہوں آج بھی جاتا ہوں پیدل جلتے ہیں بھی پیدل سیونٹی نائن اس وقت آپ کی ایس ہے بلکل فٹ ہیں آپ ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی میسیج دیں ہمارے لسنرز کو آپ اس عمر میں بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں اور آپ کا جو سمیں ہے جو بھی وارڈ آلمائیٹی نے آپ کو وقت دیا ہے آپ اس کا پرپور استعمال کر رہے ہیں لوگوں کی سیوہ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے لسنرز کو میں یہی کہنا چاہوں کہ جو بھی انسان یہاں پر آتا ہے خدا نے پرمیشن نے اس لیے اس کو یہاں پیدا کیا ہے کہ وہ ترقی کرے جو اس کی آتما ہے اس کو دولپ کرے اچھے کام کرے بورے کام نہ کرے اچھی سوچ رکھے اس دنیا میں سب انسان برابر ہیں کوئی ذات پات نہیں ہے ہمارے جو شاستر ہیں وید ہیں گیتہ ہے جو پانچ سو سال پہلے دیکھی گئی ہے وید بہت پرانے ہیں اس میں کہیں ذات پات کا ذکر نہیں ہے اور پرمیشن کا جو میسیج ہے جو کبیر صاحب کی بانی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی ذات پات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں یہ ذات پات کا جو مسئلہ ہے وہ بلکل نکل جانا چاہیے لوگوں کو اچھا کام کرنا چاہیے جو گریب ہے یا جو کام نہیں کر سکتا ہے ہینڈی کیپ کے ان کی مدد کرنی چاہیے جو ہمیں اچھے کریکٹر کا کام کرنا چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے برنیمی ہو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اچھا کام کروں جب تک میں زندہ ہوں جب مر جانوں گا تو کم اس کم لوگ اگزمپل دیں گے کہ پھرانا شکستہ اس نے ایسے ایسے کام کیا ہم کو بھی کرنے چاہیے یہ پریانا دوں گا کہ لوگوں کو سب اچھے کام کرنے ہیں اور یہی وجہ ہے میری صحت کا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوئیتا ہوں میرے لئے کوئی ہندو مسلم سکھ اسائی سب برابر ہیں میرے سارے دوست ہیں اور ہندو سے زیادہ میرے مسلمان دوست ہیں چلے جی بہت اچھی سوچ ہے آپ کی اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے سماج کے لئے بہت سود مند ہیں فائدے مند ہیں اور ہماری یہی پراتنہ ہے یہی دعا ہے کہ آپ صحت مند رہیں اچھے کام کرتے رہیں لوگوں کی خدمت کرتے رہیں چنیلال تھاکور جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ دنیا بار